اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج تین اہم ٹاپک ہیں جس پر ڈسکشن کرنی ہے سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل اور دنیا کا طاقتور ملک امریکہ اس نے حزباللہ کے سامنے ہاتھ جڑ لیے گھٹنے دیکھ دیئے کیا وجوہات ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ فردی جرم آئید ہونی تھی نہیں ہوئی لیکن ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر کیا ہے وہ آگے جا کے حکومت کی گلے میں پڑھنے والی ہے اس پر ڈسکشن کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں انسانی کوک کے حوالے سے لوگ کو اٹھائے جا رہا ہے جس طریقے سے لوگ غائب ہو رہے ہیں اس پر ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کوٹ کا ہے یعنی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سو اس پر یہ تین اہم ٹاپک ہیں دوستو آپ سب کا بہت مشکور ہوں جس طریقے سے آپ کمنٹس کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کا اظہار رائے یعنی آپ کا حق ہے اور آپ ضرور کمنٹس کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے تو اس کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت اہم معاملے کے حوالے سے اور وہ معاملہ ہے اسرائیل کا اور فلسطین کے حوالے سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بھئی ایک وقت تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے بات ہوتی تھی کہ ہاں یہ بڑا پاورفل ہے یہ وہ ہے لیکن جب سے یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہیں اب اس کے تین مختلف اس لڑائی کی حوالے سے اگر میں بات کروں تو کس نے کس کو کیا فائدہ پہنچا ہے کون سے ہمیشہ عام آدمی کو دیوار نظر آتی ہے دیوار کے فرنٹ سیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہی نظر آتا ہے اور حمومن حکومت ہے بڑے بڑے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ آپ کو کبھی دیوار کے اس پار چیزیں نہیں دکھاتے اور پھر کئی بار ایسی چیزیں ہوتی کہ ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے پابند ہوتے ہیں کہ اس دیوار کے اس پار جو چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن یہ معاملہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ کون کون سی ایجنسی اس میں ملوث ہیں اب یہ لگتا ایسے ہے کہ یہ سوال بہت سارے اٹھ رہے ہیں ایک طرف موساد کی بات کی جائے اتنا اس کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ کلاس ایجنسی میں شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح ہم امریکہ کی ایجنسی کی بات کریں کیونکہ یہ ان کا گود لیا ہوا اب اچھا ہے کوئی اور تو ہے نہیں ایسے میں یعنی پوری کی پوری ٹریننگ ہو رہی تھی چھ آزار سے زائد لوگ اندر ٹریننگ کر رہے تھے غزہ کے پٹری پر اس قسم کی ٹریننگ کہ انہوں نے جو فل ایج ڈی ویڈیو ریلیس کی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا ہے بڑے منظم طریقے سے یہ منظم لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر موساد گئی تھی تیل لینے کے لیے ایک تو یہ معاملہ ہے یہ سوال ہے بیسے آپ پر چھوڑتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جب ہوا ہے تو اس کا نقصان اسرائیل کی ملیٹری فیلیر سیکیورٹی فیلیر کی بات کیجئے تو اس سارے چیزوں پر آت انٹیلیجنس فیلیر کی بات کیجئے تو اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ نشان یہ بھی کھڑا ہو گیا لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں آتی ہیں سوال تو اٹھتے ہیں سافر کام میں سوال اٹھانا اور سوال کا جواب کوشش کرنا ڈھونڈ کے آپ کی طرف لے آنا اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے مشترکہ طور پر آج اپیل بھی کی گئی ہے ایک طرف تو امرجنسی کی صورت میں اسرائیل نے دس بلین ڈالر مانگ لی ہے امریکہ سے کہ بھئی ہمیں پیسے دے دو اب آپ انتازہ لگا لے کہ جنگ کا اتنا ٹائم ہوا نہیں اور حالات ان کی اتنے خراب ہے کہ اب یہ امریکہ سے مانگ رہے لگے ذرا کہ اسرائیل نے سارا کچھ کر لیا ہے لیکن بہرحال پھر میں وہی کہوں گا کہ دیوار کیا آگئے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ اگل ایک سٹوری ہے اب اسرائیل نے دس بلین ڈالر مانگیا امریکہ سے اوپر سے امریکہ کی جو صدر ہے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے مشترکہ طور پر اپیل کیے حضب اللہ سے کہ بھئی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس لڑائی سے آپ دوسرا راستے اختیار کر لیں اس راستے میں آپ نہ کوت پڑھیں یہ مشترکہ طور پر اپیل کیے تو ڈونلڈ ٹرم نے اس کا مزا کھڑایا ہے اور انہیں کہا کہ دشمن سے کبھی اپیل اور گزارش نہیں کی جاتی بلکہ وار کیا جاتا ہے تو اب آدازہ لگا لیں کہ دونوں بڑی بڑی طاقتیں کیوں حضب اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ حضب اللہ کے اول سے ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ اسرائیل نے جاری کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ جب لڑنے کا معاملہ آئے تو حضب اللہ کے سامنے کہیں 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 ہمارے پاؤں لڑ کھڑانا شروع جاتے ہیں ویسے تو میرے خیال میں اگر امت مسلمہ کی بات کی جائے مسلمان ممالک کی بات کی جائے اگر یہ کہیں نہ کہیں حلقہ پلکہ بھی سہارا دیتے فلسطین کو پیٹ پیچھے چھوڑا نہ گھومتے تو میرے خیال میں بہت کچھ ہونا بات کرتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو معاملہ آئے اماد یوسف کا جو شہباز گل کا جو معاملہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل کا جو ایر وائپ ہے جو ٹیلیویجن ہے اس پر ایک بیان تھا پھر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی اگر بات کی جائے جو آج کا بڑا فیصلہ ہے اور یہ بڑا امپورٹن فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکر ہے وہ کہتا ہے نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کیونکہ بہت سارے لوگ بھگر ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں بہت سارے صحافی جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تو سپریم کورٹ نے آج جو چیدہ چیدہ نقطیں ہیں جو میں سامنے ہوں کہ آپ کو اس اماد یوسف جو اس کو بری کر دیا گیا ہے اس معاملے سے اور اس چینل کے حوالے سے تو آج جو ریمارک سپریم کورٹ نے دی وہ آپ سب کے سامنے میں رکھ لیتا ہوں گھٹن کے ماحول میں شہریوں کی بنیادی حقوق کے تحفظ اور حکومت کے اختیارات کے ناجائے استعمال پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ لیے سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیار کے ناجائے استعمال سے روک دیا ہے عدالت عظمہ کے فیصلے کے مطابق حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کا روائے سے پریز کرے اختیارات کے ناجائے استعمال سے عوام میں خوف اور ادم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے خوف کا ماحول ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہے جاتی ہو رہی ہے خوف کے ماحول میں میڈیا بھی آزاد کام نہیں کر سکتا ہے میڈیا تو یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی روٹی مہنگی ہو گئی ہے روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو خیر بہرحال کانٹینیو کر لیتے ہیں حکومت ناقدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے آئین ہر شہری کو سیاسی معاشرتی اور آزادی رائے حق دیتا ہے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تافہز ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا عوام تک معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے آزادی رائے کا حق استعمال کرنے پر سیاسی ورکرز صحافیوں و دیگر پر مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ کا یقین کرنا مشکل ہے کہ عوامی نمائندے صحافی سیاسی ورکر ریاست مخالف سرگر میں ملوث ہیں حکومت کی ایسی کا روائیاں آئینی منڈیٹ کی خلاف ورزیاں ہیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے بہت بہت شکر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں تو آ رہی ہیں بہرحال اب بات کرتے ہیں سیفر کے حوالے سے دوستو سیفر کی کابیہ جو ہے یہ ساری چیزیں سیفر کیس کے وہ پی ٹی اے نے سائن بھی کر لیا اور پی ٹی اے کو دیئے گئے اب معاملہ کیا ہے سیفر کے حوالے سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے سیفر کا معاملہ دن رات آپ سن رہے ہیں اور سیفر کیس میں عمران خان کو جو ہے آج کرنا بھی تھا لیکن اب منڈے کو فرد جرم آئید کی جائے گی اور پھر گواہوں اور معاملات کا سلسلہ چلتا رہے گا بات یہی ہے کہ سیفر کا جو معاملہ اس میں تین نقاط ہیں کہ سیفر کیس کا جو ہے اس کو غیر قانون عمران خان نے اپنے پاس رکھا دوسرا نقطہ اس کا یہی کہ سیاسی فائدہ جو ہے عمران خان نے اس کو اٹھایا اور عوام کو میس گائیڈ کیا تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے نقاط منظریان پر لانے کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے اچھے دوستوں کے ساتھ اچھے ممالک کے ساتھ دسمن کو فائدہ ہوا اب اس ساری صورتحال میں اب آپ دیکھیں ایک تو ہم دیکھیں کہ پینتیس دن عمران خان کے پاس یہ سیفر رہا ہے اس کی جو کوپی ہے ایک سو ستر دن شہباز شریف کے پاس یہ رہا تھا جو صاحبہ وزریعظم ہے اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ معاملہ جب کھل کے سلامتی کونسل کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا گیا ان میں سے کسی جرنل کو یا کسی اسٹابلشمنٹ کے بندے کو یا کسی وزریعظم کو یا اس میں موجود کابینہ کے لوگوں کو لائے گیا ان کو بھی نوڈس ہوئے نہیں ہوئے اب صرف عمران خان صاحب کو ہوئے تو اس میں سوالات بہت ہیں اب یہ جو کابیہ دی گئی ہیں یقین مانے عدالت کو سیفر کے معاملے پر جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں سیفر کے اول سے کچھ چیز ہے نہیں خالی کاغذ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر کہتے ہیں ایک شخص کو بچے کو آپ پکڑ لیتے اور آپ کہتے ہیں یہ میرے بیٹا اور بیٹا کہتا ہے میں آپ کا بیٹا ہی ہوں ہوئی نہیں اور نہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے نہ آپ کے پاس کوئی میڈیکل رپورٹ ہے کہ اس کا ڈی ای نے میرے ساتھ ملا لوں جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو عدالت میں آپ کیسے پروک کرو گیا ایک بندے پر آپ نے الزام لگا ہے کہ اس نے بیس کروڑ روپیا مرسل لیا ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے اور آپ عدالت کو جا کے پروک کر رہے ہیں تو عدالت کو تو چاہیے پروف تو ایسے میں پروف تو آپ کے پاس ہے نہیں تو ایک تو یہ معاملہ ہے یعنی اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سائفر کا معاملہ دینا چاہیے تھا کھل کے کہ یہ نکات ہیں جو عمران خان نے اب جو راجہ رزوان صاحب ہیں ایف آئی اے کے جو وکیل ہیں اس نے بڑے عجیب عجیب سوال کی وہ بڑے معصومانہ سے عجیب سے سوال ہے معصومانہ تو میں نہیں کہوں گا اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو عمران خان ہے نہ دو قسم کے سائفر ہوتے ہیں ایک سائفر جو ہوتا ہے عوام کو دکھانے کا ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا ہے اور عمران خان نے وہ سائفر دکھایا جو نہیں دکھانے کا ہوتا ہے یہ سوال ہے تو اس میں لطیف خوصر یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جو ستائیس مارس کو دکھایا وہ علامتی تھا اب معاملہ کیا ہے میں جو آپ سب کے سامنے نقطہ رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو عدالت میں اس کو پروف کرنا لیکن معاملے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیٹل ہو چکے اور سزاتے ہو چکے پہلے سے سکرپ پہلے سے لکھا جا چکا ہے لیکن اب معاملہ جو ہے یہ جب بڑی عدالت میں جائے گا نا یہ اس کیس میں جان ہی نہیں ہے کہ آپ نے عدالت میں کوئی پروف کیا نہیں ہے کوئی سوال کا جواب تفصیلی بخش دیا نہیں ہے پھر ان میں سیفر کن کے سامنے کھلا وہ بھی آپ کے سامنے ہاں ایک چیز اگر سیفر کو کوڈ ان کوڈ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہاں سے جو خبر نکلے گی وہ ایز ایٹیز ہوگی جو عمران خان نے باتیں کی اپنے تمام تر جلسوں میں تمام تر ویڈیوز میں تو وہ بیانیاں ایک دربار پھر بوسٹ ہوگا جب بوسٹ ہوگا تو پھر واہ واہ عمران خان کی ہوگی تو اس سارے کیس کو اگر آپ دیکھیں جناب عدالت میں ابھی تک کچھ نہیں رکھا گیا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا سوال جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف اور صرف کیا کرنا ہے اس معاملے کو فکس کرنا ہے خان کو سزا دینی ہے ہر حال میں دینی ہے اور اس کو سائفر کیس میں ڈالنا ہے جس طرح توشہ خانہ کا معاملہ تھا اس میں جج صاحب نے سزا دی دی اب تک کے لئے اتنی اپنے اور انہوں کو بہت سارے خیال لیں کہ بہت شکریہ